زبور اٹھاسی ماں اے خداوند میرے نجات دینے والے خدا میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے میری دعا تیرے حضور پہنچے میری فریاد پر کان لگا کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں میں اس شخص کی مانند ہوں جو بلکل بے کس ہو گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے تو نے مجھے گہراو میں اندھیری جگہ میں پاتال کی تیمے رکھا ہے مجھ پر تیرا کہر بھاری ہے تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا تو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونہ بنا دیا میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی اے خداوند میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں کیا تُو مردوں کو اجائب دکھائے گا کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے کیا تیری شفقت کا چرچہ گوھر میں ہوگا یا تیری وفاداری کا جہنم میں کیا تیرے اجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے اور تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں پر اے خداوند میں نے تو تیری دعائی دی ہے اور صبح کو میری دعا تیرے حضور پہنچے گی اے خداوند تُو کیوں میری جان کو ترک کرتا ہے تُو اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتا ہے میں لڑکپن ہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں میں تیرے ڈر کے مارے حواس باختہ ہو گیا تیرا کہہرے شدید مجھ پر آ پڑا تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا اس نے دن بھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا اس نے مجھے بلکل گھیر لیا تُو نے دوست و احباب کو مجھ سے دور کیا اور میرے جان پہچانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے